ایک سمائے تھا جب ستہ کے نشے میں چور کانگریس نے ویرودھیوں کو سماپت کرنے کے لیے سرکاری ایجنسیوں کو پوری طرح اپنے قبضے میں لے لیا تھا اگر کانگریس سرکار کے کالے کارناموں کے خلاف کسی نے آواز اٹھائی تو اس کا رہنا مشکل کر دیا جاتا تھا آج دوسروں پر ستہ کے دروپیوں کا عروب لگانے والی کانگریس نے اپنے ان ساتھیوں سے دھوکہ کرنے میں بھی شرم نہیں دکھائی جن کی بے ساکھیوں کا سہارا لے کر وہ انڈی گڑ بندھن کی ڈوبتی ناو سے اپنی بچی کچھی راجنیتی کو پار لگانے کی کوشش کر رہی ہے اخلیش یادب ہو یا اینکے سٹالن، ہیمنتھ سورین ہو یا مائیواتی کانگریس نے اپنی تانہ شاہی کے آگے کسی کو نہیں بخشا دوہزار ساتھ میں جہاں کانگریس نے ملائم سنگھ یادب سہیت اخلیش اور ان کی پتنی ڈمپل یادب کی سی بی آئی جانچ کروا دی تو وہیں دوہزار نو میں جھارکھنڈ کے مکہ منتری ہیمنتھ سورین پر سی بی آئی انکوائری بٹھانے میں دیر نہیں کی گجرات سی ایم رہتے ہوئے نریندر موڈی جی اور امیش شاہ جی کو اشرت جہاں فرضی انکاؤنٹر ماملے میں فسانے کی کوشش کی لیکن جانچ ہونے کے بعد کانگریس کے چھوٹ کا پردہ پھاش ہو گیا کانگریس نے اپنی تانہ شاہی کے آگے بی جی پی کے نیتاؤں اور سرکاروں کو سرکاری ایجنسیوں سے ڈرانے دھنگانے اور نقصان پہنچانے میں کوئی کور کسر باقی نہیں رکھتی ستہ میں رہتے ہوئے تانہ شاہی بھرا کانگریس کا کالا اتحاس رہا ہے اس لیے اسے اپنے چشمے سے سب کالا ہی نظر آتا ہے آج جب ایک ساپ سرکار ان پر کاریوائی کرتی ہے تو انہیں سارے ہتھنڈے یاد آنے لگتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب چناووں میں کانگریس کو جنتا دوارا نکار دیا جاتا ہے تو چناو آیوگ اور ایوی ایم مشینوں کا بہانہ لے کر کانگریس دیش کے سنسطانوں کو بدنام کرنے کی سازش میں لگ جاتی ہے دیش کے انسٹیوشنز کو اپنے پریوار کی جاگیر سمجھنے والی کانگریس کے کارن ہی سپریم کورٹ سی بی آئی کو سرکار کا توتہ کہنے پر مجبور ہو گیا تھا کانگریس نے سرکاری ایجنسیوں سے منمانہ کام کراتے ہوئے نہ صرف بدلے کی راجنیتی کی بلکہ گاندھی پریوار کے خاص لوگوں کو بچانے کے لیے سرکاری ایجنسیوں پر ناجائز دباؤ بھی بنایا دوسروں پر جھوٹے آروپ لگانے والی کانگریس کا اتحاس ستہ کے دو روپیوں کے کالے کارناموں سے بھرا ہوا ہے جس نے نہ صرف دیش کو نقصان پہنچایا بلکہ دیشواسیوں کے من میں سرکار کی نشپکش ایجنسیوں کی چھوی خراب کرنے کا اپراد بھی کیا جسے دیش کبھی ماں نہیں کرے گا